بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈین آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ڈیزائریبل قوالیٹیز آف گوڈ ایوریج تو ہم پڑھ چکے تھے اب ان میں ایوریجز کون سے آتی ہیں ایک ارثمیٹک مین ہو جاتا ہے ٹھیک ہے انہی گوڈ ایوریج میں ہم نے ڈسکس جو کرنا ہے کہ کون سی ایوریج کے کیا ڈس اڈوانٹیج ہے اور کیا اڈوانٹیج ہے پھر ہمارے پاس آجاتے جی جو میٹرک مین آجاتے ہے دن ہمارے پاس کیا آجاتا ہے ہارمونک مین آجاتے ہیں دن ہم ڈسکس کرتے ہیں اب آؤٹ دا میڈین کو میڈین ہمارے پاس کیا ہے ان دن ہمارے پاس جو آجاتے ہیں وہ آتے ہیں موڈ ان تمام ایوریجز کو ہم ان کے ایڈوانٹیج ان ڈس ایڈوانٹیج چک کریں گے کہ کون سی جو ایوریج ہے کیونکہ بکرس آل فائف آر ایوریجز ایوریجز سنگل ویلیو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان تمام ایوریجز کے کس کے کیا ایڈوانٹیج اور کس کے نئے اسے پریویس لیکچرز میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو گوڈ ایوریج ہوتی ہے اس کے لیے کیا کیا کوالٹیز ہونا ضروری ہوتی ہیں اب ہم دیکھیں گے وہ کوالٹیز ان پانچوں میں سے کون کون فلفل کر رہا ہے تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں بسم لیرک مانی رہیم فہلے تو ہم ڈسکس کرتے ہیں ارثمیٹک مین کو اچھے ارثمیٹک مین کیا ہے ہمارے پاس اگر ایڈوانٹیجز میں دیکھوں ارثمیٹک مین کے تو میرے پاس کیا ہوتا ہے ارثمیٹک مین آپ کے پاس کیا ہے فارمولا آپ نے پڑھا ہے مین ہمارے پاس جو سیمپل سمیشن آف ایکس ڈیوائیڈڈ بائی ان یہ سیمپل کے لیے اور جو فریکونسی والا تھا وہ آپ نے کیا پڑھا ہے دس ون ان اس میں ہم نے شورٹ میتھڈ بھی پڑھا ہے کوڈنگ میتھڈ پڑھا ہے ویٹڈ مین بھی ہم نے پڑھا ہے یہ پہلے میں سیمپل آپ کو فارمولا لکھ کے بتا رہا ہوں پھر میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ اب ہمارے پاس کے ایک تو یہ ہمارے پاس کے رگورسلی ڈیفائن ہے کلیرلی ڈیفائنے بل ہوتی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں رگورسلی ڈیفائن ہے کلیرلی ڈیفائن ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ی کیا ہے تو یہ مئب پاس کلیر ہوتی ہے کلیرلی ڈیفائن ہوتی ہے سیکرد آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس آرہے ہے وہ ہوں نہیں ہوتی ہوتی ہے ہوتی ہے موسٹ وائیڈلی ڈیوزڈ وائیڈلی ڈیوزڈ ایوڈ جو ہے یہ وائیڈلی ڈیوزڈ ہو رہی ہے تو یہ بھی اس کا عیتگی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ Sow Sr. آپ کو گوڈرٰ سانڈیبل ہوتی ہے جو کہ میرے پاک آرہے سے کرنے بہتے ہیں کہ ہم نے کہا جی easily understand کر سکتے ہو اس میں کوئی hard and fast rule نہیں ہے کہ آپ اس کو easily اس کو سمجھ سکتے ہو easy to calculate ہے آپ easily calculation کر سکتے ہو اس میں کوئی بھی ایسی calculation نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو آپ easily اس کو calculate کر سکتے ہو اور اس سے آپ determine کر سکتے ہو in each and every case determine تقریباً آپ ہر case میں اس سے determine each and every case آپ each and every case میں اسے determine کر سکتے ہو تو یہ بھی ہمارے پاس advantage of mean آگے دن ہمارے پاس کیا ہے کہ کب able of algebraic algebraic manipulation ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ جو ہمارے پاس good average کا تھا of algebraic ہم نے ایک good average میں پڑھا تھا کہ یہ ہمارے پاس fulfill ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا تھا کہ ہمارے پاس اگر means ہیں different means given ہے تو ہم ان means کو combine mean جو ہے وہ find کر سکتے ہیں تو وہ easily ہم اس average میں arithmetic mean میں find کر سکتے ہیں then ہمارے پاس کہہ ہے stable majority ہم نے کیا کہہ تھا کہ یہ جو ہے sampling میں جو ہمارے پاس ہے sampling کیا تھا آپ sample population میں سے collect کرتے ہو اس process کو ہم sampling کہتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ sampling stability ہونی چاہیے تو اس میں ہمارے پاس stability ہوتی ہے sampling تو یہ ہمارے پاس advantage ہیں for the arithmetic mean آپ ان کو note کر سکتے ہو اب کچھ disadvantage بھی ہیں arithmetic mean کے وہ میں آپ سے discuss کرتے ہوں کہ ہمارے پاس disadvantage کیا ہے arithmetic mean کے کیونکہ ہم نے تمام averages کو discuss کرنا ہے تو ہم اب لے لیتے ہیں disadvantage of arithmetic mean arithmetic mean کے آپ کے پاس disadvantage کے سٹوڈین آپ پہلے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ greatly influenced ہوتی ہے extreme values سے ٹھیک ہے یہ greatly influenced ہمارے پر جو extreme values ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ small یا بہت زیادہ small یا بہت زیادہ large values سے ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ effect ہوتی ہے تو یہ اس کا disadvantage ہے ٹھیک ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ highly skewed کے لیے appropriate average نہیں ہے اگر ہم کہہ رہے ہیں highly skewed distribution ہمارے پاس ہے ہے highly skewed skewed کیا ہوتا ہے کہ any depart from the symmetrical skewed آپ کے پاس کیا ہوتا ہے کہ symmetrical distribution سے تھوڑی سی بھی دوری ہم اس کو کہتے ہیں highly skewed distribution کے لیے یہ appropriate average جو ہے وہ نہیں ہے appropriate average جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے یہ بھی اس کا disadvantage ہے then ہم کہتے ہیں کہ open end class کے لیے ہم اسے count نہیں کر سکتے ہیں open end class کیا ہوتی ہے open end class ہم 2nd chapter میں بڑھ چکے ہیں جس میں ہم discuss کہتے ہیں کہ lower and upper limits ہمیں given ہی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس open end class ہوتی ہے تو اس کے لیے appropriate average نہیں ہے because arithmetic میں ہمیں each and every point آتے ہیں جب ہمیں lower and upper point ہی نہیں given تو how we can calculate تو ہمارے پاس اس کے لیے good نہیں ہے then ہم کہتے ہیں it may locate the value at the point at which few or none of the actual observation lie ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ وہاں لائے کرتے ہیں جہاں few and none of the actual point lie کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ locate کہاں کرتے ہیں locate the value at a point کیونکہ ہم کہتے ہیں نا یہ ہمارے پاس central value کو show کرتی ہے average ہوتی ہے ٹھیک ہے at which at which few or none of the actual of actual observation lie اکثر یہ وہ میں point دے رہی ہوتی ہے the actual observation lie ہی نہیں کرتی ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کیا آگیا اس کا disadvantage آگیا اب ہم نے discuss کرنا ہے geometric mean کو کہ geometric mean ہمارے پاس کیا ہے اور اس کے کیا advantage ہے ٹھیک ہے advantages and disadvantages ہم دونوں discuss کرتے ہیں for the geometric mean mean کے لئے arithmetic mean کو discuss کر سکے ہیں اب ہم discuss کرتے ہیں about the geometric mean اس کے advantage and disadvantages کو دیکھ لیتے ہیں اچھا advantages کہ ہیں اس کے ہم کہتے ہیں geometric mean clearly defined ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اسے clearly define کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے ہم define کرنے میں confusion feel کرے پھر based کرتی ہے on all values based good average کے لئے تو ہم کہتے ہیں یہ بھی capable of the algebraic manipulations ہے پھر ہمارے پاس کہیں it gives the equal weights of all values یہ gives equal weights دیتی ہے equal weights it provides equal weights of all values یہ بڑا اچھا advantage ہے اس کا کہ ہمیں تمام values کے جو equal weight provide کرتی ہے پھر ہمارے پاس کہیں کہ fluctuation not much affected not much affected by fluctuation of sampling by fluctuations of sampling sampling سے زیادہ fluctuate نہیں کرتی ہے زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے تو یہ بہت اچھا ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ advantage ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ finding average of values which are in geometric progression ہم اسے use کر سکتے ہیں جو geometric progression میں ہمارے پاس values ہوتی ہیں آپ اس کے لیے سے بہت اچھے طریقے سے use کر سکتے ہو تو یہ بھی ہمارے پاس ہے ایک advantage ہے ہم کہتے ہیں it is an appropriate average for calculating the average person increase in sale population production ہمارے پاس آگے increase in sale and production کے لیے تو یہ ہمارے پر بڑی good average ہے for finding increase in sale and production آپ کہتے ہو کہ it is an appropriate average for calculating average person increase in sales population increase in sales population production it best ہم کہتے ہیں کہ construction ہمارے لئے سمجھے جاتے اور index number جو metric بہت زیادہ use ہوتا انشاءاللہ chapter بھی پڑھیں گے اس میں آپ دیکھ لی نا advantage ہم کہتے ہیں کہ it is not easy to calculate is not easy to calculate calculation ہمارے لئے لئے جاتی ہے کیونکہ جب logarithm آ جاتا ہے ان ٹی لاغ آ جاتا اس کو ہم نے solve ہمارے لئے ہمارے پاس کوئی بھی value geometric mean how find this formula nx1 nx2 and so on xn value اگر اس میں سے ایک value بھی zero ہو جاتی observation means سارے ویلیو zero ہوگی ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس disadvantage ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس negative values بھی لائے نہیں کرتی ہیں ہم negative values کو ہم ڈسکس کرتے harmonic mean harmonic mean advantage and disadvantage क्यا ہیں harmonic mean arithmetic mean geometric mean describe harmonic mean advantages and disadvantages these three arithmetic mean geometric mean harmonic mean but basically more than median and mod qualitative characteristic mean describe to describe change points but these numerical values are same medium and quality characteristic advantage harmonic mean we call harmonic mean clearly defined you don't know what نے کیا چیز فائن نہیں کیا کیسے فائن کیا پھر بیسٹ کرتی ہے ان میں کچھ پوائنٹس ہیں جو تینوں میں سیم ہے وہ آپ نوٹ کرنا بیسٹ ڈون آل دو ویلیوز ہے پھر کب ایبل آف فردر الجبریک منیپلیشن جو ہے کب ایبل آف الجبریک منیپلیشن آپ کے پاس آجاتا ہے اس کے لئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں تین پوائنٹس تینوں میں سیم ہے تینوں جو ہیں سیم میں پھر یہ کہا ہے کہ سامپلنگ سامپلنگ فلیکچویشن جو ہوتی ہے اسے زیادہ افیکٹ نہیں کرتی اور یہ جو میٹرک اور ہارمونک مین میں سیم ہے سامپلنگ فلیکچویشن جو ہے وہ نوٹ مچ افیکٹی ہے نوٹ افیکٹی ٹھیک ہے نوٹ مچ افیکٹی آپ کے پاس آجاتی ہے کہ وہ زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی ہے دن ہمارے پاس آجاتی ہے کہ اپروپری ایوریج ہے کس چیز کو فائن کرنے کے لیے جیسے کہ ہم لے لیتے ہیں کہ ان کے ریٹ آف ریٹ جب آجاتا ہے ریٹ انکریز ان پروفیٹ آجاتا ہے کہ جی پروفیٹ میں ریٹ کتنا انکریز ہو رہا ہے سپیٹ جو جارننگ کا کوششن آرہا ہے آپ ان کے کوششن بھی دیکھنا کہ اس میں آپ کے پاس ایوریج زیادہ ڈسکرائب ہو رہی ہوتی ہیں کہ ہم اس میں جو ڈسکرائب کر رہے تھے وہ انکریز سیلز پپولیشن پروڈیکشن یہاں ہمارے پاس ریٹ پروفیٹ یا سپیڈ کے جو کوششن زیادہ آرہے ہوتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس کہہ ہے کہ ہمارے پاس آم نوٹ ایزی تو اچھا اس کے جو ڈسڈوانٹے ہیں اور جو ڈسڈوانٹے ہیں وہ زیادہ سیم ہے آپ اس کو بھی نوٹ کر لینا ہمارے پاس کہہ ہے نوٹ سیمپل تو انڈرسٹینڈ نوٹ سیمپل سیمپل ٹو کلکولیٹ کے ہمارے پاس کلکولیشن کیوں کلکولیشن ون بائی ایکس لے رہے ہوتے ہو ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس دفکلٹی آجاتی ہے کہ آپ نے ویلیو جو ہے ارثمائٹک مین سے ہم کہتے ہیں ریسی پروکل آف دا ارثمائٹک مین ہے تو تھوڑا سا ہمارے پاس دفکلٹی ہو جاتی ہے دن ہم کہتے ہیں کہ ایٹیز گریٹلی ایکسٹرین ویلیوز بائی ایکسٹریم ویلیوز سے جو ہے ایکسٹریم ویلیوز سے بہت زیادہ انفلیونس ہوتی ہے ہمارے پاس جو ہماری ہارمونک مین ہے کیونکہ ون بائی ایکس لے رہے ہوتے ہیں تو اگر ایکسٹریم ویلیوز آ جاتی ہیں تو وہ باقی ساری بیلیوز میں ویلیوز آ رہی ہوتے ہیں اور ایک ایکسٹریم ویلیوز کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہوتے ہیں دن ہم کہتے ہیں کہ اگر زیرو آ گیا ہے تو we can not describe کیونکہ ہم لے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ہارمونک مین کا فارمولا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سمیشن آف ون بائی ایکس اگر آپ کے پاس ون بائی ایکس میں ون بائی زیرو ہم لکھ رہے ہیں تو its became infinity تو یہ ہمارے پاس definable ہی نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس zero آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس disadvantage ہے آف دہ ارثماتک مین کے اب ہم نے یہ define کرنا ہے آف دہ میڈین میڈین آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں میڈین کو کہتے ہیں its a middle value یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں میڈل ویلی ہوتی ہے جس کو ہم نے ڈسکرائی اور میں نے آپ کو بتایا کہ میڈین این مان کے آپ کو زیادہ پوائنٹس ملتے ہیں جو ہوتے نظر آئیں گے کیونکہ یہ qualitative ہے quality کو ڈسکرائب کرتی ہے میڈین کی ایڈوانٹیج کہیں کہ میڈین ایک تو سیمپل ہے آپ نے جی آہ کیا ہے جی میڈ والی ویلیو لے رہی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا آگے ایک سیمپل میتھر آپ نے میڈل ویلیو لے لیے اور easy to calculate easily آپ calculate بھی کر لیتے ہو پھر ہمارے پاس کہیں کہ ایکسٹریم ویلیو سے تو اسے اثر انداز ہونے ہی نہیں چاہیے کیوں کہ جب ہم لیتے ہی میڈ والیو بیشہ وہ اسٹریم ویلیو ہم ڈیٹا کو arrange کریں گے اس میں جو میڈل ویلیو ہوں ہمارے پاس میڈین ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایکسٹریم ویلیو سے افیکٹی نہیں ہوتی it can be computed for the open end class open end class جو ہے اس میں ہمارے پاس median ہم find کرنا easy ہو سکتا ہے it can be computed from an open end frequency tables unless the median falls in the open end class open end class میں بھی اگر median fall تو اس کو ہم نے find کرنا easy ہو جاتا ہے کوئی مشکل نہیں ہے پھر ہمارے پاس it is most appropriate average for the skewed highly skewed distribution okay highly skewed distribution جو ہوتے ہیں skewed distribution اس کے لئے appropriate average دیکھیں ہمارے پاس skewed distribution کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ symmetrical distribution سے دوری ہو جاتے ہیں skewed ہو جاتے ہیں previous discuss بھی کر چکے وہاں کے لئے بھی آپ کے پاس جو good average ہے وہ median ہے کیوں median تو آپ کے پاس middle value تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ highly skewed کے لئے بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے distribution of wages and income پھر ہم کہتے ہیں it can be located even the item not capable of quantitative we may arrange a number of pieces of blue cloth اب یہ کیا ہے quantitative میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ quantitative جو میرے ویسے ہے تو qualitative ہمارے پاس آجاتا ہے لیکن quantitative measurement کے لئے بھی ہم اس سے لے سکتے ہیں کیسے لے سکتے ہیں جو ہمارے پاس pieces of blue cloth ہے اگر ہم ان کو numbering دے دیتے ہیں ان کو number دے دیتے ہیں کہ یہ 1 2 3 ہے تو ہم میڈین easily find کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس it can be located even items are not available quantitative measure ایک تو quantitative measure کے لئے بھی ہم اس طرح کر سکتے ہیں پھر اگر quantitative measure نہیں ہے for example آپ کے پاس eyes color آپ discuss کارے ہو آپ iqo level discuss کارے ہو آپ کچھ بھی discuss کارے ہو اس کے لئے میڈین فائنڈ کر سکتے ہیں کہ ہم ڈیٹا کو arrange کر لیں گے ان میں جو middle value ہم کہیں گے یہ میڈین ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہمارے لئے یہ ضرور نہیں ہے کہ numerical numbers یہ ہوں بلکہ یہ qualitative ہے اس میں ہم quality کو describe کر سکتے ہیں اسی طرح it is not affected by changes in values of items ٹھیک ہے values of items جو ہے اگر ہم change کر دیتے ہیں اس سے median effect نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے میڈین کیسے effect نہیں ہوتا for example میں نے جی میڈین فائنڈ کی ہے 2 5 6 7 & 8 میرے پاس median یہ اگر میں اس کی value change کر دوں یا 12 لگ دوں تو effect تو نہیں ہوگا median میرا effect نہیں ہوگا median میرا 6 ہی رہے گا تو values of number of change کرنے سے میرا median change نہیں ہوتا ہے اس میں کوئی اثر نہیں پڑتا ہے دن ہمارے پاس کہہ کہ یہ not clearly defined not defined کیوں ہم odd کے لئے اور لے رہے ہیں even کے لئے اور method use کر رہے ہیں group کے لئے اور کر رہے ہیں ungroup کے لئے اور کر رہے ہیں تو not defined کیونکہ quality آجاتی ہے تو quality not based on all values یہ تمام values نہیں کرتی ہے بلکہ median middle value کوئی کوئی select کاری ہوتی ہے پھر ہمارے پہ algebraic algebraic manipulations جو آجاتی ہے وہ آپ کے پاس numerical میں آجاتی ہے کہ آپ combine mean find کر سکتے جب آپ لے middle value رہے ہیں تو یہ کام نہیں کرتی ہے دن ہم کہتے ہیں ہمارے پاس میں بھی ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو locate کر سکتے ہیں discrete distribution جو most commonly used ہوتی ہیں extremely small ہوتی ہیں ان سے effect نہیں کرتا کیونکہ ہمارے پاس mod ہوتا ہی ہے data جو سب سے بار بار values رہی ہیں تو اگر 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 موڈ کو دین ہم کہتے ہیں it can be used for qualitative data موڈ 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 Okay موڈ 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 ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پر ایک disadvantage ہے کہ مارے پر distribution balance نہیں رہتی ہے two or more جس کو ہم نے کہا تھا کہ uni model ہو جاتا ہے by model ہوتا ہے multi model ہوتا ہے تو وہاں ہمارے پر two year two سے زیادہ mod آ جاتے ہیں ٹھیک ہے پھر base نہیں کرتا all observation پہ based on all observation کہ یہ تمام observations جو ہیں ان کو نہیں لیتا ہے not based on all observation بلکہ یہ single value کو select کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ہی ہمارے پاس جو algebraic manipulations آتی ہیں median and mod algebraic manipulations کو fulfill نہیں کرتے ہیں not capable ہوتے ہیں باقی جو three ہمارے پاس averages ہیں arithmetic mean ہوگی geometric mean ہوگی harmonic mean ہوگی وہ fulfill کرتے ہیں otherwise کوئی نہیں کرتے there will be no well defined mod if the distribution consists of small number of values اگر ہمارے پاس small number of values ہیں small number of values تو اس میں ہمارے پاس mod find کرنا difficult ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو series ڈیسکرائب کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتے ہیں i hope student آپ کو میرا lecture پسند آیا ہوگا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا اللہ پاک آپ سب کو کمیاب رکھیں آپ دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ